ایک ہاتھ کھڑا کرنا ہے تے نعرہ رسالہ تے یار پریشان پریشان لگ دے ہو یار عجیب گالے یار نعرہ تکبیر تکی کرنا ہے ماشاءاللہ بول لے بھائی جا بھائی جا یار بھائی جا نعرہ تکبیر تکی کرنا ہے بول لاؤ یار نہیں مردے بندہ بولنے جا مردہ نہیں یار اچھی بول لے نعرہ تکبیر تکی کرنا ہے ایک ہاتھ کھڑا کرنا ہے تے نعرہ رسالہ تے دو میں ہاتھ کھڑے کرنا ہے پتہ لگ جاندہ کون کون کھڑا کرتا ہے نعرہ تقبیر ماشاءاللہ ایک بندہ ویکھی جاندہ ہے تو سوچی ہو جاندہ ہے ان کے بھی گزارشے ہاتھ چکے نعرہ مار نعرہ تقبیر ہن دو ہو گئنے لگتا ہے نعرہ تقبیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ مسکرائی ہے لیکن ہاتھ کھڑا نہیں کیتا تم ہی کرتا ہے نعرہ تقبیر ماشاءاللہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کیونکہ سنی سنی تو بن کے وکھا دے رسالت نعرہ لگا دے لگا دے نعرہ رسالت ایدہ نہیں اچھی بولے نعرہ رسالت اللہ محمد چار یار آجی خواجہ خطف فری جناب صاحب زادہ پیر عبدالعی غزالی صاحب نحمدہ ونسلی ونسلیم وعلا رسول کریم اما بعدو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فلکتاب ابراہیم صدق اللہ مولانا العزیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہی ومحبوبہی مقبرم وعامرہ ان اللہ وملائکته یسلون علن نبی یا ایہو اللہزین عمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما سارے حضرات زاوک نال شاوک نال محبت نال عقیدت نال جتنی زہرہ دے بابا نال محبت دے اتنی اچھی آواز نال بابا جے بلندوشی پڑھو اللہ وصلاة والسلام علیکہ یا سیدین یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسعابکہ یا سیدین یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا شفی المسنبین وعلا آلکہ واسعابکہ یا رحمت اللی العالمین نہایت ہی واجب لہ درام خطیب اہل سنت ناتشہ اہل سنت سرمایہ اہل سنت مقلس فلہ حضرت اللہ مولانا کاری محمد امین صاحب فریدی عزید شرفہو واجب لہ درام خطیب اہل سنت ناتشہ اہل سنت سرمایہ اہل سنت مقلس فلہ حضرت علام مولانا قحمد سعید احمد رزوی صاحب عزید شرفہو واجب لہ درام دیگر سادات اکرام علماء زیشان ناتخانان شریع لسان جملہ حاضرین و سامی نظرات عیدی محفل مبارکہ امام الانبیاء حسین یکتا آمینہ دلال دردر یتیم والگے کائنات شبے اثرات دولا ودہا دے چہرے والے واللیل دیاں ظلفاں والے مازاق البسر دے سرمے والے یاسین دیاں سیریاں والے علم نشرا دے سینے والے لسان اللہ دے زبان والے این اللہ دے اکھ والے واجب اللہ دے چہرے والے یاد اللہ دے گورے گورے حتہ والے آمینہ دے پیارے حلیمہ دے دولارے ارشان دے راہی رب دے ماہی احمد مشتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ دے ملاد پاک دی بڑی آلہ بڑی خوبصورت بڑی روحانی وجدانی ایمانی معافلے پاگے میں مبارک بات پیش کرنا مخلصی فللہ حضرت علامہ مولانا حافظ و کاری محمد امین فریدی صاحب خادم آستانالیہ فریدیہ سائیوال حضور فرید الاسر رحمہ اللہ تعالی الحمدللہ میرے تکبل جانشین فرید الاسر عالم نبیل فاضل جلیل محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ پیر مذر فرید دامت برکاتہ ملالیہ آپ بڑے ہی دل نشیل اندازنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلامہ دی عظمت شان اور عفت بیان کر رہے سان فقیر بھی چند باتاں اپنے رسول دی عظمت دیاں کرنواستے آپ حضرات دی سامنے حاضر ہے الحمدللہ آپ حضرات دی مسجد بے کے آپ حضرات دزوک بے کے آپ حضرات دی محبت بے کے دل نو بڑی تسلیح ہو رہے یہ سننے کل بھی جاگ رہے سننے آج بھی جاگ رہے اگر تواڑی سبحان اللہ اندھی رہی تے پھر خطاب تے گئی ادھا کے انٹہ دے انشاءاللہ امید ہے اگر دس کمنٹور کر جانگے تواڑی سبحان اللہ کاؤ تھوڑے زمین وحصلہ ہوئے الحمدللہ آپ دی محبت آپ دا قیدت آپ دا پیار اور آپ دی زوک بے کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ سننے کل بھی جاگ رہا سی اور سننے آج بھی جاگ رہا ہے توجہ نال چاندک باتاں سمات فرمایا جے ساڑے مسلک دا پر چار اسی اپنا مسلک کسے کانیاں بھی جو نہیں بنایا تھوڑی جے دی آواز ودا دی جمیر بنی اللہ برکت دے آپ کو اسی اپنا مسلک اور اپنا عقیدہ اسی کسے کانیاں جو نہیں بنایا یا قرآن جو بنایا ہے یا فرمان مصطفیٰ جو بنایا ہے محدثین نے لکھی ہے جس کا رندر لج پالدہ ملاد پڑے آجائے ایک سال تک بلامہ اس کردہ رخ نہیں کر دیا سبان اللہ تھوڑی جو منوچی اور چاہی دی توڑی آدھنے جس کا رندر لج پالدہ ملاد پڑے آجائے ایک سال تک بلامہ اس کردہ رخ نہیں کر دیا جس گلی اندر لج پالدہ ملاد پڑے آجائے ایک سال تک بلامہ اس گلی دہ رخ نہیں کر دیا جس محلے اندر لج پالدہ ملاد پڑے آجائے ایک سال تک بلامہ اس محلے دہ رخ نہیں کر دیا چو یارہ دن آدھا چوتھا جملہ آدھنے جے سپینڈ اندر مصطفیٰ دا ملاد پڑے آجائے ایک سال تک بلامہ اس پینڈ دا رخنی کر دیا اور پنٹن دن آدھا پنجمہ جملہ آدھنے جے شہر چے مصطفیٰ دا ملاد پڑے آجائے ایک سال تک بلامہ اس شہر دا رخنی کر دیا نتیجہ نکلیا جے چانہ تیرے کارچی امن ہو جائے جے چانہ تیری گلی چے امن ہو جائے جو چاہنا اپنے محلے چی امن ہو جائے جو چاہنا تیرے پینڈ چی امن ہو جائے جو چاہنا تیرے شہر چی امن ہو جائے پھر ایک کوئی طریقہ کہا رہے کار تیرہ ہوئے تے ملاد مستفادہ ہوئے گلی تیری ہوئے تے ملاد مستفادہ ہوئے سبحان اللہ کہیں باستے کسے بندے باروں آئیں یا توسا دینی ہے تمہیں جو ہے نا بھے کار تیرہ ہوئے تے ملاد مستفادہ ہوئے گلی تیری ہوئے تے ملاد مصطفیٰ دا ہوئے پندار تیرا ہوئے تے ملاد مصطفیٰ دا ہوئے اور علاقہ تیرا ہوئے تے ملاد مصطفیٰ دا ہوئے پینڈ تیرا ہوئے تے ملاد مصطفیٰ دا ہوئے اور شہر تیرا ہوئے تے ملاد مصطفیٰ دا ہوئے آج تو لوگ کا دی سوچ بدل گئی لوگ کا دے ذین بدل گئے لوگ کا دے تخیلات بدل گئے لوگ کی آنڈا نے امام احمد رضا تو پہلے کوئی بندہ ملاد نو جانتا ہے نیسی اللہ حدت تو پہلے کوئی بندہ ملاد نو جانتا ہے نیسی اللہ حدت تو پہلے کسے نو ملاد دا پتا ہے نیسی میں کہا مالوی جی میرا پہلہ والا سنو نائے شیخ عبدالعکمہ سہ دیلوی رامت اللہ لے اے مدینے دے محدیس دے مدینے بے کے حدیث پڑھانا دے نے او یارا جملہ کہن دے اس پین چبہ کے حدیث پڑھانا ہور گا لے سمدری چبہ کے حدیث پڑھانا ہور گا لے گوجرے چبہ کے حدیث پڑھانا ہور گا لے فیصلہ بات چبہ کے حدیث پڑھانا ہور گا لے تو پہ چبہ کے حدیث پڑھانا ہور گا لے میں دنیا دے کسے بھی ملک دے کسے بھی خدے دے کسے بھی علاقے چبہ کے لجبان لبیدی حدیث پڑھانا ہور گا لے پر مصطفیٰ دیاں قدمہ چبہ کے حدیث پڑھانا ہور گا لے مصطفیٰ دیا قدمہ چھے بے کے حدیث پڑھانا ہو رگلے اے مدینہ تے محدی سنے تے مدینہ بے کے حدیث پڑھانے نے ایک راتہ کھلا گئی تے مقدر تا ستارہ چمکیا ایک راتہ کھلا گئی تے مقدر تا ستارہ چمکیا لاجپال نبی آئے خواب جے لاجپال فرمایا بیٹا عبدالحق ارد کیتی جی لاجپال فرمایا ہندوستان چلا جا اٹھے جا کے لوگا تک میں مصطفیٰ دا فرمان پچھا لوگا تک میں مصطفیٰ دی حدیث پچھا لوگا تک میں مصطفیٰ دا دین پچھا اگلے جملے تے سبحان اللہ ناہی تا میں انتو خرا جائے گا میں عالم تصفر آج سے یارہ توجہ کر رب کعبہ دی قسم اللہ جپال نبی آہ کیا ہندوستان جا کے حدیث پڑھا ہاتھ دور کے کیا یا رسول اللہ اے تو اتا مدینہ چھت کے جان نجی نہیں کرتا تو اتا روضہ چھت کے جان نجی نہیں کرتا لجپال فرمایا بیٹا ابتالحق انتوستان چلا جا اتھے خنبت خجرہ نجل ہوتا ہے اتھے رو دیا آپ آنکھیں مل جایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ عدری علماء علیہ سننہ یا رسول اللہ روضہ چھت کے جان نجی نہیں کرتا روضہ چھت کے جان نجی نہیں کرتا لجپال فرمایا اے تھے تے نو روضہ نتا روضہ ہے اوہ تھے روضی یا را نبی آپ آکے مل جایا کرے گا اوہ یا را جینا آپ نہیں آیا مصطفیٰ دے کہنتے ساتھے علاقے چی آیا ہے اوہ شیخ عبدالعق مسیدیل ویرامت اللہ لائے اپنی کتاب اخبار اللہ خیارت یا آخری شفیت یادر مولا میں ساری زندگی نمازہ پڑھیں گا پتہ نہیں تیری بار کا چکمول ہے کہ نہیں یا اللہ میں روضے رکھے پتہ نہیں تیری بار کا چکمول ہے کہ نہیں ساری زندگی ترے یارتی عدیس پڑھائیے پتہ نہیں تیری بار کا چکمول ہے کہ نہیں پر مولا میرا ایک کمل ہو جیائے جدی وجہ تو تم انہوں بخش دینا ہے جینا تیری بار کا چپکا قبول ہے اوہ عمل کیے جینا تیرے محمد ملاتی محفل چے کھڑا ہوگے یا محمد دے درود پڑی ہے یا محمد دے سلاح اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے جینا تیرے محمد ملاتی محفل چے کھڑا ہوگے یا محمد دے درود پڑی ہے یا محمد دے سلام پڑی ہے اوہ پتہ چلیا کھڑے ہوگے درود و سلام پڑھنا اے امام محمد رضا نے اجاد نہیں کیتا بلکہ پچھلے محفل چین بھی پڑھتے سن اور جیرے پنتی آتے نے ملاتا تذکرہ نہیں سی میں کیا مالوی جی جدو ایک کتاب لکھی گئی سی احمد رضا دے مہا دے بیٹ ویچ بھی نہیں سن آئے جدو ایک کتاب لکھی گئی آلہ رضا دے مہا دے بیٹ ویچ بھی نہیں سن آئے توجہ ہے نا میرا دوسرا والا جیرے پنتے سیرتو نبی دے لمبے لمبے جلسے کردے میں کیا مینو پوری سیاستہ جے سیرتو نبی دے باب نہیں لپیا ہاں کتاب چک ترمدی شریف کتاب چک ترمدی شریف باب دا نمبر پائنسو بارہ تے باب دا نا پتا کی رکھی ہے باب ما جا آفی ملا دے لمبی مینو سیرت دا باب نہیں لپیا قدیبی مینو مصطفیٰ دے ملا دا باب لپیا ہے اور میں ہوا لابی دے رہے ہیں ترمدی شریف چھو آواز نہ کم کریں اللہ آپ کو مدینہ لے جائے تو جو ہے وہی ہو جیرے جاگ دے بیٹھے دے خدا دی جزت کو سمیں کتاب دا نا ترمدی شریف باب دا نمبر پائنسو بارہ اگلے چملے تجنے سبانے لانا کی میں سمجھنا کو کچھا سننی ہے جب آپ پکا ہویا اگلے چملے وجنا ہوتے سینے تھے باب دا نمبر پائنسو بارہ کتاب دا نا ترمدی شریف مائی پتر صوفیان دا عالم تصورات جب پچھیا اے نبی دے ملا دا نمبر پائنسو یارہ بھی ہو سکتا سین نبی دے ملا دا نمبر تینسو داس بھی ہو سکتا سین نبی دے ملا دا نمبر دو سو دس بھی ہو سکتا سین اے نبی دے ملا دا نمبر پائنسو بارہ کے رکھیا ہے کیا چپ کر جا قیامت تک واسطے اشارہ دے چلے ہیں او ملا دا کائل ہوئے گا جنہوں پچھادہ بھی کائلیں بہرادہ بھی کیا بات کیا بات کیا بات صلاح سلامت کیا بات امینو دسیہ سیہ میرے بیار بیلی نے بھی اسپنڈو سبانہ لینے ہیں جی یہ دے میں کشمیر لینے ہیں انڈیہ آ رہے ہیں اور تھوڑا جا ہو چی سبانہ لکھا ہو مالوینے تھوڑا جا ہو سلامت کیا ماشاءاللہ بابا جی پیشاں بیٹھے نے جنہوں نے کامرہ پر خوش ہو کیا کہ سبانہ لکھا کرے مدینے جان سبانہ لکھا تو روچی عبادنال اور ناکھیا ملاد دا کائل ہوئی ہونا ہے جب پنجا دا بھی کائل ہے تو بارہ دا بھی کائل ہے میرا اگلا با اللہ اللہ دا قرآن اللہ دا قرآن تیہی نشاء اللہ اگلے تیرنا منٹا جا ملاد ساپتنا آیا اللہ دا قرآن اللہ دا یاد کرو جناب عبراہیم چرچا کرو جناب عبراہیم دا حولی جی پوچھنا جانا جیڑا راب عبراہیم دا ذکر کر آئے تے خوش مصطفیٰ دا ملاد سنگئے نراد صداح سلامہ میں گجالی صاحبی تے محبت اللہ عبراہیم علیہ السلام تا ذکر کر آیا سرکار تا ذکر کر آکے خوش ہے ملاد تا صاحبت نہیں کہا میں کہا ملاد تا جملہ اگلے جملے چاہئے ملاد اگلے جملے چاہئے بار اگلے جملہ ملاد اللہ اندھا بذکر فیل کتاب عبراہیم راب اندھا یاد کرو جناب عبراہیم ذکر کرو جناب عبراہیم دا سمچہ کرو جناب عبراہیم دا مکیا مالوی جی ملاب تا جملہ لاؤ اے جدو کسے نو یاد کر گے فیرے دسنا پہندہ پیدا کتھ ہویا ہے جدو کسے نو یاد کر گے دسنا پہندہ پیدا کتھ ہویا ہے مثال دے ہاں اگرچہ فریدی صاحب نو سکول سڑے ہاں بڑی دیر ہوگی ہے اے نا نو سویرے کو ماسٹر کروے نا بھی باب قائد اعظم تے مضمون لکھنا ہے ایک ہی اکھن گے ایک باب قائد اعظم تھا پاکستان بنایا فوت ہوگے ماسٹرہ کرنا فریدی صاحب پر آئی تو ایڈے نمبر کرتے گے یاد کرنا سی باب قائد اعظم اے تے دس یہ ہی نہیں پیدا کتھ ہویا ہے خوری علی شبانے لکھو نالدہ نہ سون لکے دے اے تے دس یہ نہیں پیدا کتھ ہویا پتہ لگیا جو تو کسی نو یاد کریے پھر دس سنہ پہندہ ہے پیدا کتھ ہویا ہے اور میں ملاد خلیل تے ملاد حبیب نو چھوڑا جار لاکت سناکتے پھر انشاءاللہ تو اڑے کلو اجازت لائلنی ہے توجہ ہے نا ملاد خلیل کی یہ ایک راستہ سینمرود انہیں خوابے کھیا آسمان تے ستارہ چمکیا روشنی چانل میں بات گئی تے سوری نالمی بات گئی سویرے اٹھے آتے تربار سے جا کے نجومی بلا کے آن دا میرا تیخوابے کیا ہے آسمان تے ستارہ چمکیا جی دی روشنی چانل نالمی بات گئی تے سوری نالمی بات گئی اور نہ سائچے بنا کے آکھیا نجومیاں نے ان قریب کسے نبی دا ملاد ہونا لائے میں انہوں لگتا ہے اس جملہ جسا محشتر فریضی صاحب نوائی ہے کیونکہ تو ساتھ سبحان اللہ نے یہاں کیا اور جنہے جاں کے تو بیٹھے سبحان اللہ کا عزرہ حضرت عباد اور نہ کیا آن قریب کسے نبی دا ملاد ہونا ہے آن قریب کسے نبی دا ملاد ہونا ہے اور اگلا جملہ جیتے رہے تھے نا وجہ تا میں انہوں خطیبان دا پتر کاؤنا کے اور نہ کیا جدو اس نبی دا ملاد ہو گیا تیرے پلے کخنی رہنا جدو نبی دا ملاد ہو گیا تیرے پلے کخنی رہنا اور پتا چلیا جدو نبی دا ملاد ہو جائے اور کافرات پلے کخنی رہنا اور ماشاء اللہ سبحان اللہ اور نہ کیا جدو نبی دا ملاد ہو گیا نبیدہ ملاد ہو جائے تھے پلے کا کھنی رہنہ ان اگلا جملہ لکھیں کھلے جیتے حجراتوں نہ کیا نبیدہ ملاد ہو جائے تھے تیری حکومت بطنی کو نہیں کرنہا نبیدہ ملاد ہونا مہتنی ہوندے نا اگلا جملہ ہولی کہہ کے سبان اللہ سننی ہے اگلا جیتے بات جیتے بچہ پیدا ہوئے مار کرنے ہیں نہ کوئی بچہ بچے گا نہ میری حکومت جائے گی ادرات تو بچوں کرنا میں کیا آئینے وڑے نہیں ڈکے گئے خلیل کے میں ڈھکیا جانا سی جی دے مطفی مصطفیٰ دے نور چمکہ مارنی آسان اوہ انہیں وڑے نہیں ڈھکے گئے خلیل کے میں ڈھکیا جانا سی جی دے مطفی مصطفیٰ دے نور چمکہ مارنی آسان اور قلیٹے تھے جملہ لکھی خدا دیتا دکھر میں کہن لگی آج تو بعد جیڑا وی بچہ پیدا ہوئے مار کر دو ایک قدرت نے مسکرا کے کیا ہونا ہے فانوس بانکہ جس کی حفاظت ہوا کرے ارے وہ شمہ کیا پوچھے جسے روشن خدا کرے ماشاءاللہ نعرہ مار دے مارنی آسان نعرہ تقبیر ماشاءاللہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ اوہ بولو دے سیدرہ سبحان اللہ آنڈا آئی تو باہ جیڑا وی بچہ پیدا ہوئے مار کر دو خلیل دی امہ کہن دیاں خلیل آگے سن میں رہشی کمجھے میں شہر چھڑیا جنگل نکل گئی ساب زیادہ مہین ساب لگ دبیش آئی بیگن آگے آجا تو سی دیو کو جنا سبحان اللہ تو دیو گنا سبحان اللہ اوچھی آوازنال جڑے آئے بیٹھو سبحان اللہ کہن دیاں میں شہر چھڑیا جنگل چلے گئی جنگل بے اس ایک گار آنڈیاں میں اس گار چھڑیا لالے آ تو باہ سونگا دالی آگیا تو آنڈالے پاسے ادرہ جگہ ہوتے بنا ہو جی ماشاء اللہ ساب زیادہ ساب تشریف لے آئے نا جگہ تھوڑی جی اوپر بنا ہو ماشاء اللہ مہمان جو ہے نا ان ساڑے مہمان جو ہے تو پھر مہمانہ دی قدرت کری دی سبحان اللہ لکھو یاروچھی آبازنال او جڑے جاگ دے بیٹھو آنڈیاں میں جنگل بے سیکھار او سگھار چھو میں ڈھیرا لالے آ آنڈیاں پھر او وقت قریب آیا قریب آیا لمحہ قریب آیا قریب آیا لمحہ قریب آیا آئے آنڈیاں جمان سگھار م biтерес میرا لال آیا آنڈیاں اتروں خلیل دی بلاتت ہوئی اتروں ساہرہاں چمکہ مارن لگ بی آئے آنڈیاں اتنی روشنی پھیلویئے ساراگار چمکہ مارن لگ بی آئے اور میں چملہ دین لگیا دو سو پنجی چگامہ مالیانو میں انہوں چملہ کہن دیو ایک پاس خلیل دیمائے ایک پاس حبیب دیمائے سیدہ یا میرا کہن دیا جدو میرا لالا یا میں ویکھیا کیے آدھیاں میں ویکھیا سبجے بینورے میں ویکھیا کھپے بینورے میں ویکھیا اتے بینورے میں ویکھیا دھلے بینورے نتیجہ نکلیا خلیلہ بسگار چمکے خلیلہ بسگار چمکے رابدہ حبیبہ ساری کائنات چمکے خلیلہ بسگار چمکے حبیبہ ساری کائنات چمکے اسے باسطے تغزالی پورے پنجاب چجا کی آندھائے لورے ازلی چمکے خلیلہ بسگار چمکے جنہوں جنہوں اللہ نے ہاتھ دینے ہاتھ کھڑا کر کے شینی تا چل لاکے غزالی دعا دین لگیا مولا اے ناویچو جیتا ہاتھ کھڑا ہو جائے جدی آواز چی ہو جائے آج راہ تک لگ جائے مصطفیٰ دی جیار تنشیب ہو جائے ہاتھ کھڑا کر کے کہنے نورے ازلی چمکے آئے سٹینجوالیاں پہ دیاں ہاتھ کھڑے نگیتے حالانکہ جے حجیانبی ہونا دے حجیانبی ساتھ آئے ہاتھ کھڑے کر کے کہنے نورے ازلی چمکے آئے غائب ہنیرہ ہو گیا یا اللہ جیتا ہاتھ کھڑا ہو جائے جیتی آواز چی ہو جائے آج راہ تک لگ جائے مصطفیٰ دی جیار تنشیب ہو جائے ہاتھ کھڑا کر کے کہنے نورے ازلی چمکے میں آٹھ وری گیاں مدینہ شریف کنیوری آٹھ وری گیاں مدینہ شریف تے ایک سال گیاں بغداد شریف پائن دن رہا دو دن رہا مولا علی دی بارگا دو دن رہا کربلا حسین پارک دی بارگا پتہ لگیاں عمرہ گیاں کھول تو آڈے آست کر لگیاں دعا یا اللہ جدو میں نوی باری مدینہ جمع اللہ کرے جیسے جا اچھے میں بھمہ فیصلہ پا دوں یا اللہ رہا ہوں اللہ کرے جیسے جا اچھے میں بھٹھا ماؤوی بندہ اسے جا اچھے ہو جیسے بندے دا ہاتھ بھی کھڑا ہوئی تے آباد بھی اچھی ہوئے ہن تو آٹھی مردی ہاتھ کچھنج دے لو ٹھاٹھی مردی مرنہ رال کے پڑھو تو مدینہ دا مسافر بن جاؤ اور رال کے پائی میری تاکے جا کے بن جانی تاندلی آلے دے علاقے چیزرہ اے نا دیبنہ آپ پہ تاکے بھی ہاتھ کھڑا ہاتھ تھلے کھڑا ہے اور رال کے کالوں کی کہنا ہے نورِ ازلی چمع گیا غائب حنیرہ ہو گیا کملی والا آ گیا تھا تھا صویرہ ہو گیا کملی والا آ گیا تھا تھا صویرہ ہو گیا اٹھ لوکی آندھنے غزالی شاہب کپرانچے بڑا ہنے رہونے آندھے کپرانچے بڑا ہنے رہونے اوہ میں کیا جتھے نبی آ جانا اے اوہ تہا نیرا رہی نئی سکتا جتھے نبی آ جانا اے آنے تھی انہوں پچھلے نیا آنے تھی انہوں پچھلے نیا اوہ مومنہ دیمائے نا سجدہ آئے شاہے اوہ مومنہ دیمائے نا سجدہ آئے شاہے ایک بندہ کہیں لگیا اوہ مومنہ دیمائے اوہ مومنہ دیمائے انہوں پچھلے نا سجدہ مومنہ دیمائے اوہ مومنہ دیمائے رہ جائے نبی تری ساتھے چار ہڑتی کپرچی آئے تی حجبی ہنیرہ دیا جائے جدا ایمان نبی کپرچی آنا تی انشاءاللہ کپرچبک جانئے پورا ہاتھ کھڑا کر کے آکے کملی والا آ گیا تھا تھا صویرہ ہو گیا کملی والا آ گیا تھا تھا صویرہ جیڑے بندے دا ہاتھ کھڑا نہ آیا میں آرے آنما دے جنادہ سنن واسطے انہیں آرے آنما دے جنادہ سنن واسطے اور چتنا نبی نال پیار اتنا ٹلہ کے گیا دے کملی والا آ گیا تھا تھا صویرہ ہو گیا آدھیا میرا لالا آیا آئے میں ویکھیا گار چمکا مارن لگ پہ آئے ایک ایک جملہ سبحان اللہ کہنے والا ہے ایک بلا عمین فریدی صاحب آدھیا میں اپنے لالو ویکھی آئے خلیل دی اممہ کہن دیئے حضرت ابراہیم دی اممہ کہن دیئے میں اپنے لالو ویکھی آئے اے سبحان اللہ کہن والا جملہ ہے آدھیا میں ویکھیا میرے لال دا مطح بڑا سونا ہے اکھاں پڑیا سونایاں نے رکھتار پڑے سوناے نے اوہ وال پڑے سوناے نے کان پڑے سوناے نے میں کیا آممہ سونا کیوں نہ ہوئے مدھے جے مصطفیٰ دا نور جو چمکا پڑیا مار اجازت دیو پھر میں ہن کھلو ماں دوبارہ اپنے دادے دا رنگ سوناواتے چھے دیا دیا اب تھوڑی سی مجھے ایک و زیادہ چاہیے میں نے ذرا لمبی ترد لگانی اوہ میں صدق جامع سبحان اللہ کہلو میں صدق جامع اوہ کتنا سونا خلیلے حبیب کتنا سوناے میں کیا یوں پوچھ لینے نبی دا یارے یارے گارے نبی دا یارے یارے گارے اسلام دا خلیفہ ایفل اسلام دا مومن ایفل اسلام دا شخی ایفل یارے گارے مصطفیٰ یارے مدارے مصطفیٰ اتی رات دا ویلے اپنے بھی ساؤں گے پیگانے بھی ساؤں گے مسجد نبوی دا مندرے ابو بکر اس پاری سامنے آکے بے جانتے نے چچھوں نکل کے لاج پال جماعت کران لی جاوے اور جملہ کلے جید لکھنے اے رام مصطفیٰ دائے اتی رات دا ویلے ابو بکر نے گھوٹے زمین تے لالے ابو بکر گھوٹے زمین تے لالے ابو بکر نے اے گھوٹے زمین تے لالے کال زین وچھ روے اے باری مصطفیٰ دیئے ابو بکر گھوٹے زمین تے لالے یار کنج بیٹھے میں نقص بندیاں یار کنج بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ چکے سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ چکے سبحان اللہ یار کنج بیٹھے رسطہ اوڑی کام حبوب اپنے دا سبحان لانی آئی تا میں چلیاں اے توجہ کرنا دی رات دا بہل ہے یار باری دے سامنے بیٹھے لچ پال آئے ویکھیا ابو بکر بیٹھے ہوئے نبی پچھیا نہیں دین گزر دے گئے ایک دین لچ پال پچھیا ہے ابو بکر اس باری سامنے آکے کیوں بے جانے کیا لچ پالا اے جدوں پیلا لزان دے دے عمر بھی مسجد بیٹھیا جان دے نے عثمان بھی مسجد بیٹھیا جان دے نے علی بھی مسجد بیٹھیا جان دے نے اے تیرے شیعہ پا مسجد بیٹھیا جان دے نے نہ لے دید کر دے نے نہ لے عید کر دے نے نہ لے دید کر دے نے نہ لے عید کر دے نے قبلہ فریدی صاحب ایک جملہ بابا جی نو زین کے رکھ کے سننا کیا لچ پالا سیاہ پاوی دید کرن میں بھی دید کرن رات پچھلے پیر اس واسطے باری سامنے آ کے بیہ جانا ابو بکردہ جی کر دے چوویاں کینٹیاں بیچے کوئی ٹیم تینج دہ ہووے ایک میں ہوا ایک تو ہوا ایک میں ہوا ایک تو ہووے ایک میں ہوا ایک تو ہووے میرے دوئی لہوا تینوں تک نالا کوئی نہ ہووے لہوا لہا جبا لہا بکردہ جی کردہ ہے چوویاں کینٹیاں چاہتے ہیں چاہتے ہیں کوئی ٹیم تینج دہ ہووے ایک میں ہوا ایک تو ہوا میرے تو علاوہ تینوں تک نالا کوئی نہ ہووے میری چھپنے مارے ڈھانگ fil شاپنے شاپنے مارے نا ڈانگتی ابو بکر روان لگ پہ اور میں کیا میں پتر سوفیاں دا میں نہیں مندہ سبان اللہ پر چاکے لیا جو میں آنی تے کسی اور پاسی زمان اندر شاپنے مارے نا ڈانگتی ابو بکر روان لگ پہ میں کیا اچھا میں کیا میں تنی مندہ ہوں اور میں کیا میسر دیا اور تا یوسف علیہ السلام دا حسن لیکھڑ ہاتھ کچھ لیا ہاتھ کچھ لینتے پتا نہ چل لیتے جڑا جلوہ یار چکو مسی اور جڑا جلوہ یار چکو مسی اور جڑا جلوہ یار چکو مسی پھر گزانی صاحب روئے گیوں میں کیا میں سوفی ہیں دا پترہ مسئلہ کر کے جانگا اور جڑا پائی پیشاں باڈر تکھڑو گے گلان پہ کر دنے اوہ کو دیکھ سلاسلو تا نہیں بنا روی کسی دیکھو جوتی شوتی چکڑنی اوہ سبانے لکھا اوہ 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 اچھا نہیں پتا لگے ساڑھی افاظت باستے کھلوتے ہیں بہت باروں نا آجے اوہ ساڑھے کوئی نہیں ہے تھے اندھا اللہ دے فضلو کرمنا ساڑھے سائیں بڑے تکڑے نا سبانے لکھا اوہ اوہ پائی جڑا نا ماشاء اللہ اوہ پائی پیشاں ہاتھ بان کے کھلوتا پائی آئے ایک بار ہاتھ کھڑا کر کے سبانے لکھا اللہ تنے مدینے لیا جائے اللہ مدینے لیا جائے آجے بھی ہاتھ بننے ہی ہے نمون کھولے سو پائیہ ہاتھ کھڑا کر کے سبانے لکھایں گا تکڑا ساڑھی اگر ٹور نہیں ہے نا اوہ ماشاء اللہ پائی بار چلا گیا سبانے لکھا اوہ اچھی آواز نا اللہ مدینے لیا جائے جیڑا حضور دی محفل چیہ آیا اوہ بھی سونہ ہے جیڑا سون رہے ہیں کاربہ کے اوہ بھی سونہ ہے تُسی سبانے لکھا اچھی آواز نا تبا جو ہے جی کی بلا کہن دا گدالی صاحب پھر روئے کیوں اوہ میں کہہ دنیا دا قنونے وے تُو دوسرا شریک برداشت نہیں کردہ ابو بکر روئے تانسان میں تسوچیا سیکلنا ہی نبی نو تک مناڑا میرے عشق دا شریک کتھوں آگے اوہ سبانے لکھا اچھی آواز ناڑا سبانے لکھا اچھی آواز ناڑا سبانے لکھا دا پانے یار نبی دے آجارا دا پانے یار لبی دے آجارا دا پانے یار لبی دے آجارا دا جے شک کی چل مدینے ویچ آوے اخلا جور مدارا دا آوے اخلا جور مدارا دا پانے یار لبی دے را آنڈیا پتر بڑا سونہ سی پتر بڑا سونہ سی پتر بڑا حسین سی میرے دل کی خیال پیدا ہویا ایک بڑی شہر ہویا سیلیا نو شکل وخایا آنڈیا سیلیا نو شکل وخان واسطے گئی تجان لگیا نکا جا پتھر لیا کے گھار دے مو ترہ گئی متا کوئی پرندہ کوئی چرندہ کوئی درندہ میرے پتر نو نقصان نہ پچا دے آنڈیا میں شہر چلی گئی اتھے جاکے سیلیا نو میری رشتے دارا نو میری جدو شامی آئینا واپس دروازے دھوتے پیدا بڑا سخت آنڈیا جانا لیا نو لوگ کی پوچھ دنے کتھو آیاں کتھو چلے ہیں فوجی پوچھ دنے کتھو آئی ہیں کتھو چلے ہیں نبیدی اممہ کہن دی میں نو دار پایا گیا کتے نو شاک نہ پیجے پچھے ہی نہ آ جان آج نہیں جان دی سویری چلی جانگی آنڈیاں سویری بھی پیدا بڑا سخت میں ذمہ دارا اپنے جملے دا کہ آنڈیاں کئی دن لنگ گئے میں سوچ نہیں ہے پتر تنی بچیا ہونا چند کنٹیاں دا تے چھڑکے اساں گار چے پتر تنی بچیا ہونا قدرت نے مسکرہ کے کیا ہونا تو آنڈیا بچیا نہیں ہونا آسی ایدی نسل چو مصطفیٰ نو کلنا لیا تو آنڈیا بچیا نہیں ہونا آنڈیاں ایک دن میں بچ دی بچاندی جنگل بچ آئیں میرا اتے دا سا اتے رہ گیا تھلے دا سا تھلے رہ گیا آنڈیاں چے سگار بچ پترے میں بیکھیا اس گار تے مو تے بہت بڑا پہاڑ پیا بہت بڑا پہاڑ پیا آنڈیاں میں ڈر گئی نہ پتھر ہیلان جوگی نہ کسے نو بلان جوگی آنڈیاں پریشانی دی آلم چے آنڈیاں پریشانی دی آلم چے ہن سبان لاکین علی گل لاغ گئی جے آنڈیاں پریشانی دی آلم چے میں پہاڑ وال تور دی جاری یا میرے قطما دی آواز سنکے پہاڑ اپنی جگہ چھڑ دا جاری آئے میرے قطما دی آواز سنکے پہاڑ اپنی جگہ چھڑ دا جاری آئے ہن جملہ کہنے دے ایک پاسے خلیل دی مائے ایک پاسے حبیب دی مائے سیدہ یامینہ کہنے دی آنے جدو سرکار دا نور میرے شکم چی آیا ہے آنڈیاں میں جس پتھر تے پیر رکھ دے نیاں اوہ پتھر بھی پولا پہ جاندہ اے اوہ پتھر بھی نرم ہو جاندہ اے اگلا جملہ فریدی صاحب واسطے میں پتھر صوفیان دا عالمے تصور آج پچھیا مولا اے گلدی سمجھ نہیں آئی ایک نبی دی مائے جائے اے پتھر حج دا کیا ہوئے میرے نبی دی مائے جائے اے پتھر نیمہ کیوں ہوندہ اے کیا چپ کر جا اوہ کیامت تک تیرے اقیتے تے موڑ لارنگے پتھر پا میں تور خلیل دا ہوئے پا میں تور مصطفیٰ دا ہوئے اے اوہ نبی دی مائے دا ہیا کردہ اے اے ای نبی دی مائے دا ہیا کردہ اے اے ای نبی دی مائے دا ہیا کردہ جملہ کہنے دے اوہ جس رسول دیمہ ورگی جگویچ کسے دیمہ نہیں اس کملی والے ورگا جگویچ کوئی کتھوں ہو سکتا ہے ایسے واسطے تھے عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ امام حمد رضا خان فاضل پریلوی رحمت اللہ لیا دیرے سب رسول اللہ سے عالی ہمارا نبی بجدہ جدہ ایمان تیا کی دائے ساتھا نبی ساریاں تو آلائے ہاتھ کھڑا کر کیا کھے گا سب رسول اللہ سے عالی ہمارا نبی اجے بھی کہیاں بندیاں ہاتھ کھڑے نہیں کی دے اجے بھی کہیاں بندیاں دال کے نہیں پڑیا اے میرے باپ دا ذکر نہیں اے میرے تاتے دا ذکر نہیں ایک سے چودری دا ذکر نہیں اچھ رسول دا ذکرے اچھ نیک پرچے بھی کامیونے ہاتھ کھڑا کر کے کہلو سب رسول اللہ سے عالی ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی ہمارا نبی آنڈیاں خلیل ہوئے پتھر اپنے آپ اٹھے ہمیں اندر گئی میں بکھیا میرے پتھر نے دو انگلہ مو چلییاں سندھ آنڈیاں میں انگلہ جو کڑی ہیں نا بار انگلہ کڑی ہیں بعد ایک چو دو دی جاری خلیل ہوئے جوان ایک دن منگی دعا ربانا اغفر لی ولی والدیاں یا اللہ میں نبکس میرے ماں پہوں نبکس کیامت علی دین مومنہ نبکس باری آئی تیرے 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 رسول دی لاج پالا کھا میرے جوانوں کے دن اکھنا کیامت علی دین بکس جوانوں نے انتدار کون کرے کیامت دا انتدار کون کرے یا اللہ آج جو بکس میں نہیں اکھنا جوانوں کہ یا اللہ انہوں نے کیامت علی دین بکس میں تیار جی کہاں گا مسئلہ سمجھ آتے ہیں آخر سے میرا دعاوہ ہے جنہوں مسئلہ سمجھ آتے ہیں ساری جنگی ملاد دعاوہ اللہ نہیں مانگنا پائے گا شبان اللہ کہا سکتے ہیں شبان اللہ شبان اللہ ساری جنگی ملاد دعاوہ اللہ مانگنا دی ضرورت پائی جڑا میں نے گسے نال بیکھ رہا تیرا کینا آئے نہیں خوش ہوکے دیکھ رہا ہوں کینا توڑا محمد بابر محمد بابر ایک بابر ایک ابرارو لاک دو تیسری آپساہب دادا محین صاحب پالی گئے کنے ہوگئے محمد آتف کنے ہوگئے محمد بابر ایک ابرارو لاک دو محین صاحب تین اور کرا پیسی اپر محمد آتف چاہتا اپنا ساؤنڈ ڈالا پائی کنے پائی بابر ایک محمد ساؤنڈ ڈالا پائی محمد ساؤنڈ محمد ساؤنڈ چلو جی بندے کنے ہوگئے دوبارہ دوہر آلی گئے شباد ایک ابرارو لاک دو محین صاحب تین آتف صاحب چاہتے ساؤنڈ بندے کنے ہوگئے مثال سامنڈ چونکوے چنہ پیندے چگاوہا چے ایک پنجے بندے کھلوٹتے سامنڈ کڑکڑا پلا بابر ایک ایک محین صاحب اپنا آتف تے سائی صاحب کنے بندے پانج بندے چونکوچے کھلوٹے سی کنے بندے کنے لگیا ساڑھے پیندے چودری بڑا نیک آدمی دوجہ کنے لگیا تجد گزارے تیسرا کنے لگیا دستر خان بڑا کھل چوتھا کندہ سخی بڑا ہے پانج بندہ ستھی کہ ساری یہ گھلنا پر رو دے جائے سونا بھی کوئی نہیں تواجبہ ہے نا اے پانچ بندے دین جاگے نا توڑے اے چونکچے کھلو کے چودری دیا تریفاں پر کر دے سن پچھوں کوئی ساڑے علامہ سائی صاور کا پہلنگ داسی ہونا کہ اچھا چونکچے کھلو کے چودری دیا تریفاں نسنہ سا گیا جا کے بڑا کھڑ گیا اے چودری جی اے ترہ بار ہے چودری نکلے بار اے خیارے آجنا بابر ابرارولاک موئین آتف سعید چودری خوش ہویا کنراز چودری ہویا خوش کدیئے نا پنجا بندیاں نا مشکل پیجی ہو دے بووے تے چلے جانے جا کے کھڑکاں نا بوا چودری نکلے بار اے تی ہوئی نے اے تی ہوئی نے اکیڑے چاہوں چے بے کے تریفاں پر کر دے چودری جی مشکل پانی جیونے نا مشکل نا گولی مارو اے فڑا فڑ بیٹھ سکتا بوا کھولو اے بڑے سونے بندیاں انہوں کھانا کھباؤ پانی پلاؤ چاہ پلاؤ بلا تشبیح و مثال کھان دے اے کل قیامت والے دن سانو بنی انہیں مشکل اچھی جانا رسول پاک دے بووے تے یا رسول اللہ مشکل بن گئی ہے سرکار نے کھانا اے تیسی ہوئی نہیں اے جیڑے چگامہ دی مسجد چبہ کے آخرے سو سب سے اولا ہو اللہ ہمارا اے تیسی ہوئی نہیں جیڑے مسجد چبہ کے آن دے سو ساڑے نبی جیہ سونا بھی کوئی نہیں ساڑے نبی جیہ سخی بھی کوئی نہیں ساڑے نبی جیہ آلا بھی کوئی نہیں لچ پالا مشکل بن گئی سرکار کھانا مشکل نو مارو گوڑی فرمانے ہوئے فرشتیوں چندت ابوہ کھولو پرے سونے پر دی آئے نے اے نانو چندتیوں نیرہ جو دو تپیلہ اے نانو چندتیوں نیرہ جو دو تپیلہ لپدہ پھر ملا دیا والے لپدہ پھر ملا دیا والے اور میں کہا لپدہ پھر ملا دیا والے اسی مسجد چبہ کے آنے ساڑے نبی جیہ سونا کوئی نہیں سونا مشکل مشکل نو چڑھو مشکل چڑھی مشکل کچھ آن اب وہاں کھولو پرشتیوں بڑے سونا بندی آن اور تسی ہو ہی نہیں جیڑے چکامہ دی مسجد چبہ کے آخرے سے سب سے رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی اور چودری نسلی ہو تو خالی نہیں جان دیندہ مصطفیٰ نو کی سمجھے ایک مسئلہ اور سمجھو گدالی صاحب ہر سال ملا ماتے نو کی تکلیف ہے کہندہ میں نو کوئی تکلیف نہیں میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہندہ میں نو کوئی تکلیف ہے کیونکہ وہ کہندہ جنو حضور دے ملا تو تکلیف ہوئے ہو بندے دا پوت ہو سکتا پر میں ایک گل پوچھنے چاہنا ہوں کہندہ میں کہ پوچھ کہندہ ہر سال میں کیا بھئی مسئلہ تو ہوئے گا نا ہر سال تجارہ بڑی بار بار پوچھنے اندہ دیکھو انسان دی فطرے تھے ایک کام زندگی جو بار بار کرے آکے جاندہ تھاکے جاندہ تو لڑے پائندہ اچھا میں خطیب آدمی یا نکتے پھرنا لامہ ساکھ ہوتی دلیل گلت نہیں سب سے دلیل گلت ہے شاہ جی دلیل ہوتی گلت ہے نہیں کیوں وہ کہندہ ہے انسان دی فطرے تھے ایک کام زندگی جو بار بار کرے بندہ آکے جاندہ تھاکے جاندہ تو لڑے لڑ پائندہ میں بھی سال دے نا علامہ ساہی صاحب ماشاء اللہ اللہ انہوں ہور اور روح تے ترقییاں دے وے اے میرے بڑے یار نے میں نے پوچھا ساہی صاحب تو اڑکی آلے ریزوی صاحب کی آلے کہنگا ٹھیک ہے میں نے آلی دو جی وری پوچھا تو اڑکی آلے کہنگا ٹھیک ہے تجمہ تیجی وری پھر پوچھا کی آلے کہنگا ٹھیک ہے تجمہ چوتھی وری پوچھا بھی کی آلے تیرا کہہ گا خیری ہے بابا جی حالا کہ میں تھے حالی پوچھے ہیں اے کہہ گا انسان دی فطرت ہے ایک کام زندگی جو بار بار کرے آکے جاندہ ہے تھاکے جاندہ ہے لڑ پائندہ ہے کہا ٹھیک مثال اردیاں سمجھانا ہستے وہ دی دلیل بڑی پکی ہے جڑاندہ ہر سال ملا مثال دین لگیا دیکھو نا میں آج جائے تھے آس ارپا کے آیا کل نو فیرے تھے تقریب آستے ہونا تو پھر میں نو کارالی یہ ہوئی دے پرسوں فیرے تھے یہ ہونا ہوئی تو پھرے ہوئی دے ان جی مسئلہ بی بیاں زیادہ اچھے طریقے نا سمجھے کہن دیں گے آتے انسان تھی فطر ہے ایک کام زندگی جو بار بار کرے آک جاندہ ہے تھاک جاندہ ہے تے لڑ بھی پائندہ بندے انہوں چار ور ہی لاؤر جانا پیجنا لگا تار وہ کہندہ کھیڑے آرے لگ گیا ایک کوئی سفر مدینے دا جتھے بندے آک دا بھی نہیں تو تھاک دا بھی نہیں ایک کوئی سفر مدینے دا جتھے بندہ آک دا بھی نہیں تو تھاک دا بھی نہیں بٹنا بندہ آک کی جاندہ ہے اکی جاندہ ہے جو کہتے ہیں مثال سوکھی کرتے ہیں بندہ کر جائے تو دال پکی ہو بے ایک ٹیم کھاوے دال دوجہ ٹیم کھاوے دال تیجھے ٹیم کھاوے دال چوتھے ٹیم ملے ڈال پھر دال کیتے تھے پلیٹ او میں کہا اللہ دا رزقی ہو یا کیو اندھا انسان دی فطرت ہے ایک کم زندگی چھے بار بار کرے اک جاندہ ہے تھک جاندہ ہے لڑ پہن دا میں نوہ دی گل سمجھا گی اعتراض بڑا سون ہے اعتراض بڑا سون ہے ہر سال ملات انسان دی فطرت ہے ایک کم اتنمی سالہ تو کال سمجھ آگئی نا اعتراض ہوتا چھیک سی میں کی کتا ایتھے دا خیر کوئی نہیں میں پانی دا گلاس ٹکیا پھرکے ناو دے اگے کتا میں کہا مالوی جی ایک پانی دیاری چیکینی وری پی جاندے ہو کدی اکے بھی نہیں تھکے بھی نہیں چلو اللہ دیسے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ محمد چاری یار حاجی خواجہ خدفری میں مبلے رسولتے بیٹھا خدا دی قسم میں انہوں نے کیا سیا نو ویجے تک تو اڑو کو اپڑ جانگا تو اٹھوں میں میں پھلا ہے ایک کنٹہ تی منٹہ ہونڈیا سفر ڈیڑھ کنٹہ دا میں آجی یار دی یارین بھائی ہیں نیتے مینوں کو ایڈا لیڑ کرے تو میں نکل جانا ہوں میں کہا مالوی جی پانی دیا ری جب پنجی وری پی جان دے کدھی اکے بھی نہیں تو تھکے بھی نہیں تو لڑے بھی نہیں کہندا گزالی چوپکار پانی نہ پی بھی تو جان نہیں بچ دی میں کہا سی ویتنوے ایدھے سنوے تو پانی نہ پی میں تیری جان نہ بچی اسی آپ نے رسول دا دکھر نہ کری سادھا ایمان نے بچ دا سبحان اللہ کیا بات ہے تو پانی دیا ری جب پنجی وری پی جائیں آکے نہ تھکے تو نہ لڑیں جب پانی تیری ضرورت چہ شامل ہے نا ملاد سادھے ایمان دی ضرورت چہ شامل ہے ذکر محبوب سادھے رو دی گزائے جن کلمات خیارت اللہ کریم ری حاضری قبول اور منذر فرمائے میرا رفیقے سفرے ڈاکٹر منذر فریدی ان تین شئر ناشید پڑھنے من فوری طورت اجازت اللہ کریم سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لا جزال چے کبول اور منذر فرمائے